اسلام علیکم ویرز امید ہے خیریت سے ہوں گے آج جو ہے ہم اپنے پریویس لیکچر کو کانٹینیو کریں گے جو کہ تھا آپریٹرز ان سی لینگویج اس میں ہم نے لاس لیکچر میں اسائنمنٹ آپریٹر اور ارثمیٹک آپریٹرز کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا ان کا پریکٹیکل بھی کر کے دیکھا تھا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کیسے ہوتی ہے کس طرح سے آؤٹپوٹ آتی ہے وہ ہم نے کر کے دیکھا تھا آج ہم جو ہے ریمیننگ ٹو اپریٹرز لوجیکل اپریٹرز ریلیشنال اپریٹرز کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یونری اینڈ بائینڈری اپریٹرز کو ڈسکس کریں گے کہ ان میں سے یونری اپریٹر کونس ہے اور بائینڈری کونس ہے اور ساتھ ہی ہم جو ہے اپریٹر پریزیڈنس جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے کہ کیا ہوتی ہے اور کس طرح سے ورک کرتی ہے باقاعدہ اگزیمپل لے کے تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آج پہلی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو سی لینگویج کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلی ملیں اور اس کی جو پریویس ویڈیوز ہیں وہ آپ پلی لیسٹ میں سی اور سی پلس پلس کے پروگرام کا فولڈر ہے سی پلی لیسٹ کے اندر وہاں سے آپ جا کے پریویس ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں لوجیکل آپریٹر سے کیا ہوتے ہیں لوجیکل آپریٹرز لوجیکل آپریٹرز use to perform the operations on the boolean expressions and produce a boolean result کہ boolean operators جو ہیں وہ boolean values کے ساتھ use ہوتے ہیں boolean expressions کے اندر use ہوتے ہیں اور جو وہ result دیتے ہیں وہ بھی boolean ہی provide کرتے ہیں کون کون سے operators ہیں جی ant اور logical not یہ تینوں لوگیکل آپریٹرز ان کو ہم سپریٹلی ڈسکس کریں گے پہلے ہم دیکھتے ہیں and operator کو double ampersand سے اس کو denote کیا جاتا ہے and operators takes two boolean expressions as operands and produces the result true if both of its operands are true یعنی یہ آپ کو نیچے table میں نظر آ رہا ہے جیسے یہ two expressions لیتا ہے اس کے جو result آتے ہیں وہ ایک یہاں سے result آتا ہے دوسرا دوسرا expression سے result آتا ہے اور وہ true اس صورت میں ہوتا ہے جب donor true ہے کون سے operator میں and operator if any of the operands is false کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی false آ جاتا ہے result تو ہمارا جو final resultant ہوگا وہ بھی false ہوگا truth table میں چار اس کے جو ہیں وہ pair بنیں گے سب سے پہلے دونوں کو false یعنی zero zero اگر ہم کر لیں تو وہ کیا ہو جائے گا false ہو جائے گا کیونکہ both are zero next میں کیا pair بنے گا false and true یعنی ایک false اور ایک true تو یہاں ہم نے پڑا کہ اگر ایک بھی false آ جائے ایک بھی false return ہو جائے تو آپ کا جو ہے وہ final resultant false ہوتا ہے تو یہ false آ گیا اس طرح سے یہ true اور false یعنی one اور zero تو یہ بھی false اور یہاں پہ true and true یہاں پہ دونوں true ہوئے تو کیا ہوا resultant جو ہے factor وہ true آ گیا ان values میں سے صرف one case میں true آیا جہاں پہ دونوں جو ہیں وہ expression کے result true تھے وہاں پہ final answer جو ہے وہ true آ جائے گا اس کے برعکس جو ہے اگر ہم اور کی بات کریں اور operator کی بات کریں تو وہ کیا ہے اور operator accepts boolean expression and returns true if at least one of the operant is true یعنی یہ جو operant ہیں جہاں پہ expression ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی جو ہے وہ true ہو جائے تو اور کے case میں ہمارا result جو ہے وہ true ہوتا ہے یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ and operator کے اولٹ ہے and میں تب true آئے گا جب دونوں ہمارے expression یا دو سے زیادہ ہیں وہ تمام کی تمام true ہوں گے تو ہمارا answer جو ہے وہ true آ جائے گا لیکن false کے case میں کیا ہوتا ہے کہ تمام cases میں جس میں ایک ہی expression اگر true آ جائے چاہے دس expressions ہوں دس میں سے ایک بھی اگر true آ گیا تو ہمارا جو final result ہے وہ true ہوگا یہ کس case میں ہوگا اور کے case میں ہوگا اسی طرح سے تیسرا جو operator ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے تیسرا ہے not operator not operator negates or reverses the value of the boolean expression یعنی جو بھی expression ہوگا اگر اس کے ساتھ not operator لگ جائے گا اور not operator کو denote کس سے کیا جاتا ہے exclamation mark سے کیا جاتا ہے it makes it true if it is false یعنی اگر false ہوگا اس کے ساتھ ہم no لگا دیں گے تو وہ true ہو جائے گا اور اگر true ہوگا اس کے ساتھ not operator لگا دیا جائے گا تو وہ کیا ہو جائے گا وہ false ہو جائے گا اس میں کون کون سے اس کے combination بن سکتے ہیں ایک true کے ساتھ not لگایا تو وہ false ہوگیا false کے ساتھ not لگایا تو وہ true ہوگیا اس کو جو ہم practically implement کر کے دیکھتے ہیں code block کے اندر یہ آگئے ہم code block میں اس میں ہم کیا کریں گے سب سے پہلے variables کو declare کر لیں گے اور اس کی values کو initialize کر لیں گے a کو ہم نے value 10 دی b کو ہم نے 5 اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا c کو value دے دی 15 اور d کو value دے دی ہم نے 20 اور اس کے بعد ہم نے and operator کو سب سے پہلے جو ہے وہ practically implement کرنا ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے if a greater than b کے and right یہ ہم نے double ampersand پڑا تھا and کے لئے یعنی ایک expression ہمارا جو ہے یہ ہو گیا a greater than b اور دوسرا expression ہم لگاتے ہیں c جو ہے وہ less than d کے then وہ کیا کریں ہم نے دو expression لگا دیئے a greater than b and c less than d then وہ کیا کریں printf کریں true یہ ہم کوئی بھی message جہاں print کرا سکتے ہیں میں فی الحال جو ہے اس کو print کرا رہی ہوں only true آپ کچھ اور چاہیں تو وہ بھی کرا سکتے ہیں else میں وہ کیا کریں printf end پہ گئے semicolon لگایا اور یہ end ہو گیا اس کے بعد ہم get ch e call کر لیں گے میں اس کو run کروں گی یہ run کیا تو دیکھیں ہمارا answer اس نے display کر دیا true true کس case میں کیا کہ ہم نے دو expression لگایا تھے a greater than b اور c less than d اگر 10 تھی اور b کی 5 تھی a greater than b true ہو گئی اور c کی 15 تھی اور d کی 20 تھی تو c less than d ظاہر ہے c less than d یہ 15 جو ہے وہ less than 20 ہے دونوں expressions کی values true آگئیں تو اس case میں جو ہے اس case میں ہمارا یہ والا expression چلے گا true and true تو answer ہمارا true آ جائے گا اب میں ایک اور example آپ کو دکھاتی ہوں جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر ایک بھی جو ہے وہ false ہو جائے تو پھر کیا answer ہمارا آتا ہے چلے گا یہاں پہ دیکھیں اگر میں c کو 20 دے دوں اور d کو 15 دے دوں value ٹھیک ہے اب ہماری یہ condition false ہو جائے گی یہ تو true رہے گی یہ greater than b لیکن یہ c less than d جو ہے وہ false ہو گئی کیونکہ اب ہم نے c کو 20 دے دیا ہے اور d کو 15 دیا ہے اب میں اس کو run کروں گی تو اب ہمارا جو ہے وہ answer false آنا چاہئے کیونکہ اب ہماری ایک condition جو ہے ایک expression ہمارا false ہو گیا اور یہ output window آگئی اور اس میں دیکھیں آپ کو answer کیا دکھا رہا ہے false دکھا رہا ہے ہی تو یہ آگئی output window اب یہاں دیکھیں ایک condition ہماری true ہے اور ایک false ہے تو اب ہمارا کون سا portion execute ہونا چاہئے else والا اور else میں کیا ہے print ہے false تو یہ false وہ display ہو گیا تو یہ تو تھا ہمارا end operator اب میں اور کو بھی جو ہے وہ اسی طرح سے جلدی سے explain کر دیتی ہوں اب میں اسی code میں جو ہے وہ اور operator کو آپ کو بتا دیتی ہوں اب یہ دیکھیں یہاں پہ میں end کی جگہ میں اور لگا دیتی ہوں یہ اور کا جو sign ہے یہ single straight line ہے یہ آپ کی keyboard میں جہاں پہ back slash ہوتا ہے اس button کے اوپر جو ہے یہ symbol پایا جاتا ہے اور آپ shift کے ساتھ اس کو جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں اب میں نے یہاں اور کی condition لگا دی ہے ہماری ایک بھی condition true ہو جاتی ہے تو ہمارا final result بھی true ہی آئے گا اس کو اب میں run کر کے دیکھتی ہوں تو یہ آگئی ہماری output window اور یہ answer آپ کے سامنے ہے یہ true آگیا ہے اور یہ دیکھیں جی یہ ہماری coding تھی میں نے just کیا کیا تھا ہماری وہی end والی coding تھی جس میں ایک condition false تھی اور ایک true تھی لیکن وہاں اس time پہ end تھا تو وہ false دکھا رہا تھا لیکن اب جو ہے وہ ایک true ہے اور ایک false ہے لیکن اس کے ساتھ operator کون سا ہم نے لگا دیا اور کا تو answer ہمارا کیا آئے گا true یعنی if والا part جو ہے وہ کام کر رہا ہے اور آپ کو اس کے بارے میں بتانی ہے انتہائی important وہ کیا ہے کہ اب if کے ساتھ تو ایک statement کام کرتی ہے نا at a time اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ statement کام کریں کس صورت میں اس if کی condition کے true ہونے کی صورت میں right تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہمیں ایک اور جو ہے وہ curly bracket لگانی پڑے گی یعنی ایک portion اور بنانا پڑے گا اور جتنے بھی statements ہوں گی وہ یہاں سے اٹھا کے آپ کو اس کے اندر لکھنی ہوں گی یعنی ایک statement تو یہ ہے اور یہاں پہ ہم ایک اور printf کرا لیتے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ printf کی ہی statements اس کے اندر آئیں اس کے اندر آپ کوئی بھی according to your question آپ اس کے اندر کچھ بھی دے سکتے ہیں ابھی ہم سمپل سی چونکہ چیزیں دے رہے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے تو کیا ہوگا کہ یہ سمپل سی میں آپ کو printf کروا رہی ہوں اور end پہ آ گیا جی semicolon اب میں اس کو دیکھیں run کروں گی تو کیا result آتا ہے یہ true اور اس کے بعد multiple lines of statement اس نے ایک ہی لائن میں آ رہا تھا تو ہم یہاں escape sequence روز کر لیں گے slash end کا تاکہ ڈیفرنٹ لائن میں یہ آ جائے ٹھیک ہے جی اور یہ میں نے اس کو execute کیا تو this one دیکھیں true اوپر والی لائن میں آ رہا ہے جو second printf multiple lines of statement وہ نیچے والی لائن میں آ رہا ہے اب میں یہ ہٹا دیتی ہوں پھر آپ اس کا effect دیکھیں گا یہ کیا ہوتا ہے میں بریکٹس ہٹا دی اور میں نے جب اس کو رن کیا تو دیکھیں اس نے error دے دیا ہے اس نے کیا error دیا ہے else without a previous if یعنی اس کے یہ جو else ہے یہ without if ہے right without if اس نے کیوں کہا کہ اب ظاہر ہے اس نے یہاں if کے بعد دو statement لگا دی تھی جبکہ compiler کو یہ پتا ہوتا ہے کہ if کے بعد جو ہے وہ single statement work کرتی ہے ٹھیک تو اس نے error دے دیا کہ یہ else جو ہے وہ without if ہے use کرتے ہیں دوسری اس کو ایک block بنانے کے لئے یعنی اس کو compiler کو یہ پتا چلے کہ جب if condition true ہوگی تو یہ block پورا چلے گا یہاں اگر ایک سے زیادہ statement ہیں چاہے دو ہیں دس ہیں یا سو ہیں تو اگر پوری کٹھی آپ نے statement چلانی ہے اس if کے true ہونے کی صورت میں تو آپ کو جو ہے یہ brackets لگانی پڑیں گی اسی طرح اگر else کے اندر ایک سے زیادہ statement لگانی ہے تو اس کے لئے بھی آپ کو یہ brackets لگانی پڑیں گی اب میں run کروں گی تو وہ error نہیں دے گا یہ دیکھیں اب میں نے اس کو run کیا brackets لگا دیں چونکہ اس کی جو requirement تھی وہ پوری ہو گئی اور اب اس نے error نہیں دیا true اور multiple lines of statement جو ہے اس نے answer دے گیا تیسرا operator logical operator آتا ہے not not operator negates اور reverses the value of boolean expression یعنی جو بھی boolean expression ہوگا اگر ہم اس کے ساتھ not کا operator لگا دیتے ہیں تو وہ اس کو negate کرے گا یا reverse کر دے گا اس طریقے سے جیسے یہاں پہ true ہے اس کے ساتھ ہم نے not لگا دیا تو وہ کیا بن گیا not true true not true mean false اس کے ساتھ اگر ہم not لگا دیتے ہیں تو not false mean true this one code block میں آجیں یہاں میں اسی code کو جو ہے وہ hinge کر لیتی ہوں not کے حساب سے a greater than b ٹھیک ہے اب a 10 ہے اور b 5 ہے میں نے لگایا if a greater than b تو یہ true ہوگا ہمارے اس case میں لیکن اگر میں اس کے باہر not لگا دیتی ہوں ٹھیک ہے یہ not کا جو sign ہے exclamation mark یہ one کے اوپر ہوتا ہے کی بورڈ پہ آپ کے لیپ ٹاپ کے یا کمپیوٹر کے تو یہاں میں parenthesis لگا دیتی ہوں اور اس کو جو ہے وہ ظاہر ہے اس کی closing بھی ہوگی اب میں اس کو run کروں گے اب یہ ہمارا جو ہے وہ run ہو گیا اور یہ دیکھیں window output window میں کیا آ رہا ہے false کیوں آ رہا ہے ابھی میں نے آپ کو reason بتائی کہ میں نے اس کو negate کر دیا اس condition کو اس کا answer ویسے true آنا چاہیے تھا لیکن جب میں نے باہر not لگا دیا تو وہ not true آ گیا اور not true means false false کے case میں else جو ہے وہ execute ہوا اور اس نے ہمیں دکھا دیا false اب اگر یہاں میں condition change کروں یعنی condition false کر دوں a less than b اب یہ false ہے نا a کی value 10 ہے b کی value 5 ہے یہ false ہوگئی condition لیکن باہر چونکہ not لگا ہوا ہے so not false means true اس case میں ہمیں جو ہے اس کو دکھانا چاہیے یہ دو print ہے ٹھیک ہے جی اب میں اس کو run کرتی ہوں run کیا تو یہ دیکھیں جی یہ ہماری true والی آگئی یعنی ہماری یہاں پہ میں نے اس کو negate کر دیا تھا اس کو یہ false تھی باہر not لگا دیا not false true تو اس نے ہماری if کی condition والی جو ہے وہ دو statements کو execute کر دیا اچھا جی next here relational operators یہ اپنے name سے show کر رہا ہے use to compare to values to find a relation between these یعنی جتنے بھی relations ہوں گے اس کے درمیان میں compare کرنے کے لئے values کو کون کون سے ہوتے ہیں is equal to not equal to greater than less than greater equal less equal right یہ ہم نے ابھی جو ہے اس میں یہ جو ہے ہم نے ابھی use کیے relational operator یہ یہاں پہ condition کے درمیان تو میرا خیال ہے یہ آپ کو اچھے طریقے نہیں سمجھ آگئی ہے اس کو جو ہے وہ دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ایک equal والا میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں پہ relational operator میں equal کے لئے equal کے لئے ہوتا ہے double equal ٹھیک ہے اگر single equal use کریں گے تو وہ assignment operator بن جاتا ہے اس لئے ہم نے اگر comparison کرنا ہے تو ہمیں double equal use کرنا پڑے گا اور باہر سے میں negation ہٹا رہی ہوں اس کی ٹھیک ہے جی if a is equal to b اگر تو یہ condition true ہوتی ہے تو یہ والی portion جو ہے وہ execute کرے گا otherwise else والا کرے گا اب دیکھیں a کی value 10 ہے b5 equal نہیں ہے تو وہ else والا کرے گا پھر ہم اس کو جو ہے وہ equal کر کے میں آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں false آگتے ہیں دونوں کی values equal کر دیتے ہیں a کی بھی ہم 5 کر دیتے ہیں اب وہ ہمیں یہ answer دکھائے گا جیسے ہم اس کو run کریں گے code میں آپ کو دکھاؤں اب یہ condition ہماری true ہو گئی ab5 ہے b5 ہے تو اس نے ہمیں true والا portion جو ہے وہ execute کر دیا کچھ examples ہیں all logical operators جن کے combination set کیے ہیں آپ کو مید ہے کہ یہ operators اچھے طریقے سے سمجھ آگئے ہوں گے next topic جو ہمارا وہ ہے یونری اور binary operators دیکھیں گے types of operators کون کون سے ہوتے ہیں یونری operators کیا ہوتے ہیں ہمیں operators are applied over one operand for example logical node جیسے ابھی logical node use کیا تھا اور sign operator is another example of unary operator for example minus 5 ٹھیک ہے یہ binary operator requires two operands to perform operation جیسے ہم simple 2 operands are ampersand and or are also binary two two expressions اس کے بعد چلتے ہیں operator precedence means اس کی preference اس کی priority کہ کون سا جو ہے وہ پہلے ایکزیکیوٹ بعد میں ہوتا ہے یہ اس کی priority سیٹ ہوتی ہے اس کی پریزیڈنس کے حساب سے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ پریزیڈنس جو ہے وہ small bracket کی ہے دوسرے نمبر پہ exclamation mark ہے بہت سارے operators اکٹھے آ جائیں گے تو ان کی پریوریٹی کیسے سیٹ کی جاتی ہے solution کے حساب سے یہ والی جو ہے ان کی سیم ہے پلس اور مائنس کی بھی سیم ہے as than greater than less equal greater equal is equal to جہاں comparison ہوتا ہے not equal کی سیم ہے or sign or is equal to اب ہم چلتے ہیں ایک question کی example لے کے ہم اس کو solve کرتے ہیں جس سے آپ کو operator کی پریزیڈنس جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گے example this one دیکھیں آپ کے پاس کیا تھا expression اب اس میں سب سے پہلی جو ہے وہ پریزیڈنس کیا تھی small bracket کی تھی parenthesis کی تھی تو سب سے پہلے وہ اس کو evaluate کرے گا 5 multiply by 4 20 اور باقی ایسٹیز آ جائیں گے اس کے بعد سب سے پریزیڈنس کی ہے ڈیوئین کی ٹھیک ہے ڈیوئین اور ملٹیپلکیشن کی سیم کی ابھی ہم نے دیکھا لیکن کیا ہے کہ اس میں جب سیم پریورٹی والے آ جاتے ہیں تو اس میں ہم لیفٹ سائیڈ والا دیکھتے ہیں کہ پہلے لیفٹ پہ کون آیا ہے تو وہ ہم نے use کرتے ہیں اس میں ڈیوائیڈ کو ڈیوائیڈ کر دیا 2 سے اس کے بعد آ جائیں جی ملٹیپلائے کی ظاہر ہے اس کے بعد ملٹیپلائے کی ہے تو یہ ملٹیپلائے ہو جائے گا 9 3 027 اور یہ باقی چیزیں as it is آ جائیں گی اپلکیشن کو ہم نے evaluate کیا اس کے بعد ملٹیپلائے کیا موڈ والی ویلیو ہم نے calculate کی اس کے بعد پلس کی وہ سیم ہے تو یہاں بھی پلس اور یہاں بھی اس کو end پہ جو آکے وہ سیم کو calculate کر کے وہ answer آ جائے 48 تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو گی تو لائک کریں شیئر کریں اپنے فرنڈ کے ساتھ جو c اور c پلس پلس جاننا چاہتے ہیں اور اگر ہمارے لئے آپ کے پاس کوئی suggestion ہے good suggestion تو ہمیں kindly وہ بھی دیجئے گا comments کے اندر اور اگر آپ کا کوئی ایسا topic ہے computer کے بارے میں جو آپ کو نہیں سمجھا رہا تو آپ ہمیں comment میں بتائیں ہم آپ کی اس میں help out کریں گے next ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ